موسیقی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کبھی کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں تو چیز بائی کرنے کے لیے یا کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے یا تو آپ کی چاہت ہوتی ہے سو اس پہ ہم مزید پہلے بات کر چکے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے بزنس میں یوزر کے بائنگ بیہیور کو انڈرشنڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک یوزر ایک چیز کو پسند کرتا ہے اس کو بائی کرتا ہے اس کے بعد اس کو ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس پورے سینیریو کے اندر اس پورے پراسیس کے اندر ہماری ایسی او کہاں پر رول پلے کرے گی چونکہ اب ڈیجیٹل کا وقت ہے اور لوگ جو آن لین شاپنگ کرتے ہیں وہ آن لین سرچ بھی کرتے ہیں اور یہ جو پراسیس ہے جو عام طور پر ایک ٹپیکل فیزیکل انوائیمنٹ میں یا ایک عام سٹور میں جا کے جس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں یا بائے کرتے ہیں اس طرح سے بیہیوئر آن لین بھی لوگوں کا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں یہ لائلٹی لوپ سمجھنا بہت ضروری ہے لائلٹی کا مطلب آپ لے سکتے ہیں کہ آپ سے کون کتنا وفادار ہے یا آپ کا کتنا پسندیدہ کسٹمر ہے اکثر لوگ اکثر برینڈز کو پسند کرتے ہیں اور وہ بار بار ان سے خریدنا چاہتے ہیں چونکہ ان کو کوالٹی پسند ہے کسی کو پرائس پسند ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ ایک پرٹیکلر برینڈ سے اسوسیئٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار ان سے خریدتے ہیں اس لائلٹی لوپ کو اگر ہم اس لائلٹی کو دکھانا چاہیں ویجیولی تو ہم اس طرح سے دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا ایک بیہیوئر چلتا ہے سو لٹ می ایکسپلین کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے فور ایکزمپل آپ ایک برینڈ کو نہیں جانتے یا آپ نے ایک ایسی کوئی چیز دینی ہے جو آپ فرس ٹائم لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلا سٹیج رمبر ون کیا ہوگی کہ آپ سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ضرورت پیش آئی ہے اب آپ ایکٹیولی ایویویٹ کریں گے کہ آپ کا وہ چیز چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گی عام طور پر آپ بزار جائیں گے آپ مارکٹ جائیں گے آپ دوستوں سے پوچھیں گے آپ فیملی میں پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ملے گی یہ کیسے ملے گی یہ کونسی اچھی ہے یہ کہاں سے اچھی ہے یہ ساری چیزیں آپ سوال جب پوچھتے ہیں تو اس کو ایکٹیو ایویویشن کہتے ہیں دیجیٹل میں یہ ایکٹیو ایویویشن کیسے ہوتی ہے دیجیٹل میں آپ گوگل پہ جا کے ریسرچ کرتے ہیں آپ ایک سوال لکھیں گے آپ اس کا جواب دھونیں گے پھر آپ اس سے مزید سوال لکھیں گے ان کے جواب دھونیں گے کرتے کرتے آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آئیں گے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو آپ کو چاہیے وہ کہاں سے ملے گا کتنے کا ملے گا کون کون کیسے کیسے اس کو بیچ رہا ہے اور آپ کو وہ کیسے چاہیے یہ ویری کر سکتا ہے کہ کس پرادکٹ میں کی بات ہو رہی ہے لیکن جنرلی یہ ایکٹیو ایویویشن آپ کے لیے بڑی ایمپورنٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک بزنس ہیں کیونکہ اس ایکٹیو ایویویشن میں یوزر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کہاں سے وہ چیز لینی ہے ہمارا یہ گول ہے کہ ہم ایسیو میں دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے سو اگر یہ ایکٹیو ایویویشن پراسیس کے بعد ایک وہ لمحہ آتا ہے جہاں پر آپ کے کلائنٹ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر یہ بائے کرنی ہے وہ اس کو مومنٹ آف پرچیس کہتے ہیں وہ لمحہ جب آپ کے دماغ میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہاں مجھے یہ لینا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک لمحے میں آپ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب لینا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پیمنٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ اس کو بائے کرنے کی شاپنگ کارٹ میں ڈالتے ہیں ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں ڈیپینڈنگ اون کے آپ کہاں پر کھڑے ہیں یا کہاں سے جا کے بائنگ کر رہے ہیں جب آپ اس چیز کو خرید لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور پراسیس چلتا ہے جس کو پوسٹ پرچیز بیہیوئر بولتے ہیں یہ پوسٹ پرچیز بیہیوئر کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہر برینڈ جب آپ کو چیز سیل کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یا تو ورینٹی دیتا ہے یا تو آپ کو سپورٹ دیتا ہے یا آپ کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل اگر آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگی یا آپ کے وہ چیز اس میں نقص تھا یا اس کو وہ کام نہیں کر رہی یا اسے اس کو کرنا تھا آپ جاتے ہیں جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا تو آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں اس کو پوسٹ پرچیز بیہیوئر کہتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ بیہیوئر ہوتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر کوئی برینڈ اگر اپنی آڈینس بنانا چاہتا ہے تو بہت سارے برینڈز کہ یہاں پر کسٹنورز کو ون کر لیتے ہیں اور جو یہاں کسٹنورز کو ون کر لیتا ہے تو وہ فور ایور ان کو ون کر لیتا ہے لیکن اگر یہاں پر آپ ان کو مس کر دیں اگر یہاں پر آپ ان کو لوس کر دیں ان کو پراپر سپورٹ نہ دیں تو وہ کیا کریں گے ان کو وہ دوبارہ سے آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو بیسیکلی یہ لیولٹی لوپ یہی ایکسلین کرتا ہے کہ جیسے وہ پوسٹ پرچیز بیہیوئر یا آفٹر سیل بیہیوئر اس میں یہ یوزر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ دوبارہ اگر اس کو ویسی پرڈکٹ چاہیے اگر اس کو دوبارہ وہی پرڈکٹ چاہیے تو وہ کس کے پاس جائے گا اگر وہ آپ سے خوش ہے اور آپ کی کوالٹی آپ کی سپورٹ سرویسز آپ کا سب کچھ اس کو پسند ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ سے وہ سرچ کرے وہ آپ کے پاس ہی دوبارہ آئے گا اور یہ لوپ کریئٹ ہو جائے گا یہ لوپ یعنی کہ یہ چکر ہے اس میں یوزر دوبارہ سے نہیں دھونڈے گا کہ ہاں مجھے اب جوتے چاہیے تو میں ہر بار ایک نئی کمپنی دھونڈوں ان کو ایویلیوئٹ کروں ان کو ٹیسٹ کروں اور پھر ڈیسائیڈ کروں کہ ہاں ان کے جوتے اچھے ہیں یا نہیں ہیں اگر ان کو ایک برینڈ کے جوتے پسند آگئے ہیں تو دوبارہ جب ان کو جوتے چاہیے ہوں گے وہ سیدھا اسی برینڈ کے پاس جائیں گے اس کو بائے کریں گے اور اس کے بائے کر کے یوز کریں گے اور اسی طرح سے یہ ہر بزنس کے لیے والد ہے کہ وہ یہ لوپ کو انڈرسٹینڈ کریں ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایسی او یا دیجنل مارکٹنگ میں یہ لوپ کیسے افیکٹیو ہے یا اس لوپ میں ہم کیسے اپنی انپٹ ڈال سکتے ہیں دیجنل مارکٹنگ کی بات بھی ہو سکتی ہے اس میں صرف سرچ کی بات بھی ہو سکتی ہے سو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ کرنا ہے سٹیج نمبر ون پہ وہ سٹیج جب یوزر ایکٹیولی آپ کے برینڈ کو ایویلویٹ کر رہا ہے کیونکہ ڈیجیٹل میں ایویلویشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سرچ کر رہا ہے وہ کیا سرچ کر رہا ہے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ فور ایکزیمپل اگر اس کو جوتے چاہیئے تو پہلے یہ لکھ سکتا ہے کہ بیسٹ شوز ان لاہور یا بیسٹ شوز ان پاکستان کہ کون سے ایسے جوتے ہیں جو بیسٹ ہیں پاکستان کے اندر یا لاہور کے اندر یا جس شہر بھی وہ رہتے ہیں اس شہر کے اندر کون سے جوتے بہترین ہیں اب اگر آپ جوتے بیچ رہے ہیں تو یہ کسٹمر آپ کے لئے ریلیونٹ کسٹمر ہے اور آپ کو چاہیئے کہ اس کیوئرے کی گینسٹ آپ رینک کریں کیونکہ اگر آپ اس کو ہیلپ نہیں کریں گے اس بات کا جواب نہیں دیں گے جو دے گا وہ سیل کو ون کر لے گا اسی طرح سے اگر آپ کپڑوں کی بات کریں یا آپ کھانے کی بات کریں یا آپ ریسٹرانٹ کی بات کریں یا کسی بھی طرح سے اور بھی بزنس کی بات کریں تو لوگ یہ وہ سوال پوچھتے ہیں جو ایکٹیوی ویلیویشن میں فال کرتے ہیں کہ کس برینڈ کو ڈسکس کرنا ہے آپ اس کو ہر ایکزمپل میں ڈالتے جائیں اور اپنے ساتھ اس کو دیکھتے جائیں لیکن یہ ایکٹیو ویلیویشن کا پروسس سرچ کے طے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ سرچ ہم جیسے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ گوگل سب سے بڑا سرچ انجن ہے اور گوگل میں بار بار یہ سرچیز ہوتی ہیں تو اگر آپ گوگل اور بینگ یہ دو بڑے سرچ انجنز کو لے کر اپنی سٹرائیڈجی اس کے مطابق کریں اور اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہاں پر لوگ کیا کیا سرچ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے بارے میں تو آپ ان پروڈکٹس کے اوپر یا ان کیوریز کے اوپر اپنا کانٹینٹ رینک کروا سکتے ہیں اور وہ رینک کروا کر آپ اس ایکٹیو ویلیویشن کا حصہ بن سکتے ہیں جب آپ اس ایکٹیو ویلیویشن کا حصہ بن جائیں گے جب آپ کی ویب سیٹ پر وہ آ جائیں گے وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی پروڈکٹ اس قابل ہے کہ اس کو بائی کیا جائے یا آپ کی پروڈکٹس قابل ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر کے دوبارہ سے اس کو لوگوں تک بھی بات کی جائے وہ مومنٹف پرچیز کی بات تب ہوگی جب وہ ایکٹیو ویلیشن میں آپ اس کو ون کریں گے سو اگر ہمیں یہ لوب پورا کرنا ہے ہمیں ایسے کسٹمر چاہیے ہیں جو بار بار ہم سے بائی کریں تو سٹیج نمبر ون یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے اٹریکٹ کریں وہ جو پہلی سٹیج ہے ایکٹیو ویلیشن میں اس میں سرچ انجن ایک بڑا رول پلے کرتی ہے اور جن برینڈز کو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور وہ اس کو یوز کرتے ہوئے ٹرافک انکریز کرتے ہیں زیادہ ٹرافک کا مطلب زیادہ کسٹمر زیادہ کسٹمر کا مطلب زیادہ سیلز اور بزنس کی گروہت ہے